موسیقی بزنس ہیں جو چل رہے ہیں ان میں روحانیت بھی ایک بزنس بن چکا ہے انلائٹنمنٹ بیچنے کی بھی دکانیں کھل گئی ہیں دوئی جھوٹ کی دنیا ہے نیرا سراب ہے کیونکہ دوئی دماغ کی دنیا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں مسلم ہوں میں پنجابی ہوں میں امیر ہوں میں غریب ہوں میں اونچا ہوں میں نیچا ہوں میں گورا ہوں کالا ہوں میں معزز ہوں میں ددکارہ ہوا ہوں میں روح ہوں میں جسم ہوں میں دماغ ہوں یہ ملکیتیں یہ لیبل ہیں جو انا کو تیہ کرتے ہیں کبھی خود سے ملو یہ سارے لیبل ہٹا کر پھر بتاؤ تم کون ہو جب یہ سارے لیبل ہٹ جاتے ہیں دوئی کی دنیا فنا ہو جاتی ہے اور یہ ایک ہونے کی حالت ہے اسی حالت میں ہی الٹی میٹ سچ کو جانا جا سکتا ہے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے متضاد کے بغیر جو دنیا ہے وہ ریالیٹی ہے اور متضاد کے بغیر دنیا کو تمہارا ذہن تمہاری انا سمجھ ہی نہیں سکتی ہے جسے تم تم کہتے ہو جسے میں کہتے ہو جسے اپنی شخصیت کہتے ہو وہ اپوزٹس کی دنیا میں کام کرتی ہے تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو تم اپنا نام بتاؤگے میں صفدر ہوں اب اگر دنیا میں کوئی اکمل اجمل علی ڈیویڈ گوتم کوئی بھی نام نہ ہو تو کیسے کہو گے کہ میں صفدر تم کہو گے کہ میں مسلمان ہوں دنیا میں اگر کوئی عیسائی یہودی ہندو سکھ بدھست نہ ہوتا کیسے کہتے میں مسلمان ہوں تم بڑا چمپ لگا بہت کہا تو کہو گے میں انسان ہوں اگر دنیا میں کوئی گدھا کتہ بلی بیل بھیس کبوتر نہ ہوتا خود کو کیسے کہتے میں انسان ہوں یہ ہے تمہارے مائنڈ کی دنیا اسے ہر شناخت کے لیے سہارا چاہیے دشمن چاہیے وہ دشمن جو تمہارا ہونا ثابت کرے ایک بڑا مشہور فاتح گزرا ہے کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا دشمن مر گیا تو وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر رویا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی مر گیا ہو درباری بولے حضور کیوں روتے ہیں دشمن ہی تو مرا ہے نا جسے آپ خود بھی مارنا ہی چاہتے تھے وہ بولا سچ ہے میں اسے مارنا چاہتا تھا لیکن اب جب وہ مر گیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ میں کچھ کم ہو گیا ہے میرا کوئی انٹیکرل پارٹ تھا جو کھو گیا ہے مجھے اپنے اندر خلاسہ محسوس ہوتا ہے غور کرنا تم خود پر تم دشمن کے ظہارے جیتے ہو ساد سارا دن چور کے خلاف بولے گا مٹانے کی کوششیں کرے گا مگر وہ یہ نہیں دیکھ باتا جس دن چور مرا اس دن ساد بھی مر جائے گا جس دن جھوٹے مٹے اس دن سچے بھی فنا ہو جائیں گے تم ساد اس لیے ہی تو ہو کہ چور موجود ہے خود کو سچا اسی لیے تو کہتے ہو کہ جھوٹے موجود ہیں تم چاہتے ہو کہ بیماری فنا ہو جائے تو جس چیز کو صیحت کہہ کر پانے کی کوشش کرتے رہے ہو اگر بیماری مر جائے گی تو صیحت کی خوشی کو کیسے محسوس کرو گے سوچو موت مر جائے تو کس کو زندگی کہو گے یہ تو ہے تمہاری دنیا تم اپوزٹ کی شکل میں دشمن تراشتے ہو اور پھر اس دشمن کے ظہارے اپنا ہونا اپنی اگزیسٹنس ثابت کرتے ہو یہ ہے تمہارے مائنٹ کی دنیا یہ ہے انا کا فیلڈ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے الٹی میٹ ریالیٹی کو چھوہ بھی نہیں جا سکتا خدا کو پایا ہی نہیں جا سکتا آج تک کسی بھی انسان نے خدا کو نہیں پایا ہے کیونکہ جو ہی کوئی خدا کو پاتا ہے وہ انسان رہتا ہی نہیں انسان میں انا فنا ہوتی ہے تو خدا ہوتا ہے کسی کترے نے آج تک سمندر کو نہیں پایا کیونکہ جو ہی کترہ سمندر کا حصہ ہوا کترہ ہی نہ رہا کترہ کترے ہونے کی شناخت کو چھوڑ نہ سکے تو سمندر کبھی نہیں ہو پاتا نہ کبھی کوئی انسان خدا کا دیدار کر سکتا ہے کیونکہ جب تک انسان کا انسان ہونا باقی ہے جب تک انائی دماغ ایکٹیو ہے خدا نہیں پایا جا سکتا یہ ناممکن ہے خدا دوئی سے پاک حقیقت ہے دو کی دنیا خدا کی دنیا ہی نہیں دو کی دنیا کے باسی اس ایک کو پا ہی نہیں سکتے بلکہ دو کی دنیا کا باسی تو ایک کا نارہ مارنے والوں کو پاگل کہتا ہے یہ منصوروں کو سولی پر لٹکاتا ہے یہ سرمت کی گردنیں اتارتا ہے یہ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ لوگ ان کی دوئی کی دنیا کے ترشے سانچوں پر فٹ نہیں آتے خدا کو پانے کی بنیادی ترین شرط بس ایک ہے کہ انسان مٹے کترہ مٹنے پر تیار ہے تو سمندر کا دیدار ہی نہیں ملتا وہ خود سمندر ہو جاتا ہے انا تھنگ نیس کی دنیا میں موف کرتی ہے خدا نتھنگ نیس کی دنیا ہے وہ نتھنگ نیس جس سے سب اشیاء کو وجود مل رہا ہے وہ نتھنگ نیس جو تھنگ نیس کی بیس ہے اشیاء سراب ہیں اور آدم حقیقت یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جیسے اندھیرہ اور روشنی ایک ہی جگہ پر سروائیب نہیں کر سکتے اسی طرح خدا اور انسان بھی کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے کترہ سمندر میں مل جائے یا سمندر کترے میں مل جائے دونوں ہی صورتوں میں دوئی کی باؤنڈری مٹتی ہے انسان اندھیرہ ہے اور خدا نور اللہ نور السماوات فی الارض تم نور سے اندھیرہ بن کر کیسے ملوگے انا اندھیرہ ہے وہ خدا کو پا ہی نہیں سکتی کہ خدا نور ہے انا اندھیرہ ہے اور تمہاری دنیا انا کی دنیا ہے تمہاری آنکھیں بھی ہوں لیکن باہر روشنی نہ ہو تو کیسے دیکھوگے یہی تمہاری دنیا ہے اندھیرہ میں کچھ تلاش کرنا ہو تو کیسے کروگے اندھیرہ کمرہ ہے تم نے کچھ ڈھونڈنا ہے کیسے ڈھونڈوگے ٹٹول ٹٹول کر ایک چیز کو چوہوگے پرکھوگے شاید کہ وہ چیز مل جائے یہ تمہارے اندھیرے کی دنیا اس وقت یہی کچھ کر رہی ہے لوگ ٹٹول رہے ہیں کہیں کچھ ایسا مل جائے کہ جس سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں کسی کو مارکسزم مل جاتا ہے کسی کو کیپیٹلزم کوئی مذہب ڈھونڈ لاتا ہے کوئی دہریت اٹھا لاتا ہے کوئی سماجی انقلاب کا نعرہ لے اٹھتا ہے کوئی سائنسی انقلاب کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی سیاسی بندوبست کے لال بتھی لے آتا ہے کوئی پرسنل گولز بنا کے ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتا ہے شاید دولت سے وہ سکون مل جائے شاید شہرت اس کو کامل کر دے اس وقت انسان کے شاید اتنے مسائل نہیں جتنے حل اس کے پاس آگئے ہیں اندھیرے میں اپنے ہی کمرے میں کچھ ڈھونڈ نہ پڑے تو حالت یہی ہوتی ہے وہ کمرہ جس میں سالوں سے رہ رہے ہو اس میں بھی اگر روشنی نہ ہو تو چیزیں ڈھونڈ نہ عذاب بن جاتا ہے ٹھوکریں لگتی ہیں پلجھن ہوتی ہے خوف پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم خود چراغ بن جاؤ تو پھر اندھیرہ کیسے رہ سکتا ہے تم اگر چراغ ہو جاؤ تو جتنی بھی جگہ کو تم دیکھنے والے ہوگے وہ اندھیرے میں نہیں ہوگی مگر انہ کے ساتھ اپنے ذہن کے ساتھ یہ جو تمہاری آئیڈنٹیفیکشن ہے اس نے تمہیں اندھوں کی طرح جینے پر مجبور کر دیا ہے موسیقی موسیقی